موسیقی دیکھ کر کھئر لاکس کو چلانے پہنچے پر انتوسری یوگوز ستانیہ ونرکشہ کھوشل چند لیپو پر گشت گرتے ہوئے پہنچے جنہیں دیکھ کر چوروں نے ان پر بھی جان لے وہا حملہ کرنے کے ساتھ ہی ان پر گاڑی چلانے کی کوشش کی حالانکہ فریسٹ گارڈ کھوشل چند حملے میں بال بال بچ گئے تتہا ہمت نہ ہارتے ہوئے گارڈ نے گاڑی کے ساتھ چوروں کا کئی کلومیٹر پیچھا بھی کیا لیکن اندھیرے کا لاغ اتھاتے ہوئے چور پران ہوئے اس ساتھ میں منرکشہ دوارہ پولیس تھانا گورٹ میں چوری کی شکایت درج کروا دی گئی ہے ادھر کھئر لاکس چوری کا پتہ چلنے کے بعد ونڈل ڈی ایم نے ایک کمیٹری کا گھٹن کر کے ڈیپو پر لاکس کی گھڑنا عرف کر دی ہے تاکہ لاکس چوری کے اصل آنکرے سامنے آسکے بتایا جا رہا ہے کہ کھئر کے چوری کے یہ لاکس تین سو سے چار سو بسنکے کے آس پاس ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ پنجاب سیما سٹا ہے اس لئے منرکشہوں نے ڈیپو پر چوکدہ تناد کرنے کے ساتھ بھی ان کی جانمارتی منرکشہ کے لیے بھی اچھی تینجام کھانے کی مانکی ہے میں کھسلچن بسی روڈز آئی ٹیپو کا انچار کھسلچن بیان کر رہا ہوں کہ دنانگ دس 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 دوگا جار اکھی کو رات کو کسی چوروں نے یہاں سے کھئر کی لگڑی کو چوری کیا ہمیں گیارہ طریق کو پتا چلا کی رات کو چوری ہو گئی ہے اور چوری کرنے کے بعد میں اکیلا تھا اور میں نے اپنے بیوتا کو بھون کیا اور رات کو جا کے ہم نے جا کے ٹھانہ میں اپی آئی آر لوج کروائی اپلی کے زندی اور اس کے بعد پولیس بارے بارہ طریق کو یہاں آئے اور انہوں نے موقع دیکھا اور بولا کہ چوگیدار کاؤں ہیں تو انہوں نے بولا چوگیدار نہیں ہیں تو انہوں نے بولا تو ہم اس کی اپھائلہوی نہیں کریں گے اور وہ باپیس چلے گئے اس کے بعد پہ ہی چور بندرہ طریق کو رات کو پھر چوری کرنے کے لئے آئے اور میں ڈیپو کے اوپر گست کرنے کے لئے نکلا تھا اور مجھے وہ ڈیپو کے اوپر لگڑی اٹھاتے ہوئے ملے اور انہوں نے میرے اوپر جان لے وہ حملہ کیا اور میں اپنی جان بچا کے اپنے مگان مالک کے پاس پہنچا اور ان کو جھایا اور انہوں نے میرا ساتھ دیا اور اس کے بعد وہ گھاڑی والے آئے انہوں نے میرے اوپر گھاڑی چڑھانا کی کوش سکھی مگر میں بال بال بچ گیا اور وہ گھاڑی لے کے بھاگے اس گھاڑی کا نمبر ایچ پی کان میں جیرو ستھو چورا سی تھا جو موقع سے پھرار ہو گئی ہم نے اس کا کب سے کم پچی تیس کلومیٹر پیچھا کیا مگر وہ ہماری گرفت میں نہیں آئے اور میرے کو چھوٹیں بھی آئی ہیں اور رات کو دو بجے ہم نے پھر تھانا میں گئے اور تھانا میں ہم نے پولیس کے پاس اپایا لوگ کروائی مگر پولیس نے آئے تک کوئی کاربائی یا کوئی گھر بتاری نہیں کی نہ ہی اس مال کو انہوں نے برامند کیا جبکہ انہوں نے ان کو چوروں کو پڑکایا ہے پھر بھی سرکار ہماری کو ہی مداد نہیں کر رہی تو یہاں پہ چوگیدار کوئی نہیں ہے میرا بیبھاگ سے انہوں روز ہے کہ یہاں دو چوگیدار رات کو دیے جائیں انہوں نے ہماری جان کو خطرہ ہے ٹھیک ہے جی اور مرنی ایٹی ایم صاحب نے یہاں ایک میٹی کٹس کی ہے جن کی تیکھ رہے میں اس کی گنتی کی جا رہی ہے کہ کتنی لکڑی بھاستری سے چوری ہوئی ہے اس کا پروپر کنٹی کرنکھے پاس یہ پتہ چلے گا کہ کتنی لکڑی چوری ہوئی ہے یہ اور یہاں پہ جو ایک سیٹ بنایا جائے اور بیجلی کا بندوبست کیا جائے اور دو چوگیدار رات کو دیے جائے تاکہ جان مال کی شرکشہ ہو اور میری جان کی شرکشہ جو ہے وہ بیبھاگ جانے کرے یہی میری سرکار سے اور بیبھاگ سے انہوں روز پرارتھنا ہے موسیقی